نمشکار آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیجیکل ایڈوکیشن اڈڈا کے اوپر جہاں آپ کو فیجیکل ایڈوکیشن اینڈ سپورٹس کی ہر اپ ڈیٹ جو ہے سمیں سمیں پہ ہمارے دوارہ دی جاتی ہیں اور آج آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دن میں ٹیلیگرام چینل کے اوپر ایک پول ڈالا تھا کہ ہم جلد ہی جو ہے ایک پیکٹی سیٹ کی سیریج شروع کرنے والے ہیں آج سام آٹھ بجے سے اور اسی کڑی میں آج جو ہے پہلا پریکٹی سیٹ اس کو بول سکتے ہو اس سے پہلے بھی ہمارے شات اوبجیکٹر ٹیپ کیوشن کے پارٹ آ چکے ہیں آپ نے نہ دیکھے ہو تو وہ دیکھ سکتے ہو اسی کڑی کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے پریکٹی سیٹ کے روپ میں لے کے آئے ہیں آج کے کچھ ایک کیوشن ایمپورٹنٹ جو پرسنلٹی کو لے کے ہیں اور پرسنلٹی سے لیٹیڈ کیوشن کی یہاں پہ آپ کی پریکٹیس ہونے والے جس میں میں آپ کو دو سے تین سیکنڈ کا سمیہ دوں گا اور آپ کو آنسور اب یہاں پہ دینا ہے ویڈیو کو ڈیٹیل میں شروع کریں اس سے پہلے ہمیشہ کی طرف ایک تو چنل پہ پہلی بار ویڈیٹ کریں تو چنل کو سبسکرپ کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس کے علاوہ ویڈیو کو دوسرے شاتیوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں اب ہر روز شام کو آٹھ بجے آپ کو ایک پریکٹی سیٹ ملے گا ٹوپک وائز جیسے ہی ہمارے ٹوپک وائز پریکٹی سیٹ کمپلٹ ہوں گے اس کے بعد ہم پریکٹی سیٹ بھی لے کے آئیں گے اورول پورے سلے بس سے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں پہلا کہ اس نے آپ کے سکرین پہ ہے آپ آنسور جو ہے دے سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہے تو ایٹلس آف مین ایٹلس آف مین جو کی سریر پرکار کا ورنند کرتی ہے یہ کس کے دوارہ لکھی گئی یہ بک آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسور آپ اپنا دے سکتے ہو رائٹ آنسور ہو جائے گا شیلڈن اس کے بعد دو نمبرکیشن شریر کی پڑھنالی کا ورگی کرنے والا پہلا ویکٹی مانا جاتا ہے شریر کے جو پڑھنالی اس کا کلاسیفیکشن فرسٹ ٹائم کس نے کیا تھا تو دو نمبرکیشن میں ہمارا رائٹ آنسور یہاں پہ کیا ہو جائے گا آپ چاروں اپسنس میں سے چوز کر شکتے ہو شیلڈن اس کے بعد سومیٹو ٹائپنگ سوچکانگ چار چار ایک کیا نرداریت کرتی ہے تو یہاں پہ آپ کو رائٹ آنسور چوز کرنا تو تین نمبرکیشن میں ہمارا رائٹ آنسور کیا ہو جائے گا آپسن اے اینڈو مارف میشو مارف تو یہ چیز جو ہے یہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے چیار چیار ایک کے سوچکانگ سے اس کے بعد نیکس نیکسٹ کیوشن آپ کے سکرین پہ ہے بی ایم آئی موٹا پہ موٹا پہ جاننے کی ویدھی ہے اس کی گھڑنا کرنے کا سوٹر بی ایم آئی کا فارمول آپ کو بتانا ہے کلو گرام وجن میں اپون میٹر میں لمبائی اور اس کی شکیر کر دیں گے تو آپ کا بی ایم آئی کا فارمولا آ جائے گا اس کے بعد ویکٹی کے سریر کی قسم اینڈو مارف کو ورگی کرت کس نے کیا جو بوڈی ٹائپ تھا اس میں ایک ویکٹی نے بتایا تھا اینڈو مارف ٹائپ کے بھی ویکٹی ہوتے ہیں وہ کون تھا جس نے اینڈو مارف کے بارے میں بتایا تھا چیار اپسن دیئے گا چوز کر سکتے ہو یہاں پہ پانچ نمبر میں رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اپسن سی بھی سیلڈن اپسن سی سیلڈن اس کے بعد نیکسٹ کیسن آپ کے سکرین پہ ہے کس پرکار کے سریر کا ویکٹی اپنی یوگیتہ کا ادھیم اولیانکن کرتا ہے ادھیم اولیانکن کا مطلب ہے بہی بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور شمزتا ہے تو چھے نمبر کیسن میں ہمارا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا یہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہو اینڈمورف میسومورف ایکٹومورف یا کوئی نہیں تو یہاں پہ رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اپسن اے بی اینڈمورف اس کے بعد میسومورفی کی ویسیستہیں کون سی ہے تو میسومورفی کی ویسیستہیں کون سی ہوتی ہیں چار اپسن دیئے گئے چاروں میں سے آپ ایک چوز کر سکتے ہیں پتلا اور لمبائی سریر کی گولائی چڑ چڑا پن وے کمجوری مشلتا وے طاقت تو یہاں پہ رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اپسن ڈی آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا اس کے بعد کرس کا ایک سارا رکھ آکار ہے کرس کا ایک کیا سارا رکھ آکار ہے تو آٹ نمبر کیوشن میں آپ کو رائٹ انسر دینا ہے تو یہاں پہ چار اپسن دیئے گئے ہیں چاروں میں سے آپ چوز کر سکتے ہو جو بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے سمیں آپ کے پاس دس سیکنڈ ہے آپ رائٹ انسر چوز کر سکتے ہو اپسن اے یہاں پہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد کسی کھلاڑے کی سارا رکھ روپ رکھا تیار کرنے میں نیمن میں سے کس کا دھیان رکھا جاتا ہے تو نو نمبر کیوشن میں رائٹ انسر آپ کو چوز کرنا ہے کس کا دھیان جو ہے رکھا جاتا ہے رائٹ انسر آپ کو چوز کرنا ہے تو نو نمبر کیوشن میں رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اپسن سی قد اس کے بعد دش نمبر کیوشن میں ہم پہنچ گئے ہیں انڈومورف سارک ورگیکرن کی ویسیستائیں ہیں تو انڈومورف کی کیا ویسیستائیں ہیں آپ کو یہاں پہ right answer جو ہے چوز کرنا ہے تو دش نمبر question میں ہمارا right answer کیا ہو جائے گا right option آپ چوز کیجئے تو یہاں پہ ہمارا right answer ہو جائے گا تھل تھلا اور موٹا اس کے بعد نمل کھٹ میں سے کون سا ورگیکرن کرسچ امر دوبارہ کیا گیا تو کرسچ امر کے دوبارہ کون سا یہاں پہ جو ہے body type کا explanation کیا گیا تھا تو گیارہ نمبر میں right answer آپ کو چوز کرنا ہے چاروں میں سے ایک option یہاں پہ right ہوگا کون سا کو وہ آپ کو چوز کرنا ہے تو اب آپ match کر سکتے ہو right answer ہوگا option d option d یہاں پہ بالکل right ہو جائے گا اس کے بعد سیلڈن دوبارہ کون سا ورگیکرن کیا گیا تھا چار اپسن دیئے گئے ہیں چاروں میں سے آپ کو چوز کرنا ہے کہ سیلڈن جو ایک ہوئے ہیں جنہوں نے personality کو define کیا اور classification بھی کیا تو کون سا تھا ان کا تو یہاں پہ چاروں تین ہوئی option ٹھیک ہے ایک ٹو مارف بھی ٹھیک ہے انڈو مارف بھی میسو مارف بھی تو all of the above یہاں پہ right answer ہو جائے گا اس کے بعد تیرہ نمبر question کرشیمر کے کائی پراروپوں کے کس ورگیکرن کا ارثگرک میں موٹا ہوتا ہے تو کرشیمر نے الگ الگ پر کر کے body type بتائے ان میں سے کون سا type کا جو ہے fatty شریر ہوتا ہے یا میں کہوں موٹا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ right answer چوز کرنا ہے یہاں پہ right answer تو ہو جائے گا option اے پائکنک یا پکنک بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو اس کے بعد ڈائی پلاسٹک سریر کے پرکاروں کو بتانے والا ویکٹی ہے اب الگ الگ لوگوں نے الگ الگ پرکار کے body type کے بارے میں بتایا اس میں ایک تھا ڈائی پلاسٹک تو ڈائی پلاسٹک جو body type تھا کون سے ویکٹی نے بتایا تھا تو یہاں پہ ہمارا right answer کیا ہو جائے گا چودہ نمبر question میں option بی بی کرشیمر اس کے بعد ایکٹومورفک سریر والا ویکٹی نمان میں سے کونسی گتیویدی کے لیے انکول ہوتا ہے تو ایکٹومورفی جو ویکٹی ہوتا ہے وہ کونسی گتیویدی کے لیے بیٹر رہے گا تو پندر نمبر question میں right answer ہمارا کیا ہو جائے گا option چیار دیے گئے ہیں چیاروں میں سے آپ ایک option چوج کر شکتے ہیں آپ time لے سکتے ہیں رام سے جیسا بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو یہاں پہ آپ کا right answer ہو جائے گا سہن سیلتا اس کے بعد نمان میں سے کس نے سریر کا ورگی کرن کیا تو دیئے گئے options میں سے کس نے جو ہے بوڈی کا classification کیا تھا تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا solar number میں option آپ چوج کیجئے چاروں میں سے ایک option تو یہاں پہ ہمارا right answer ہو جائے گا hippocritus اس کے بعد سیلڈن دوارہ کیے گئے سریر کے ورگی کرنوں کو کہا گیا تو سیلڈن نے جو بوڈی کا classification کیا وہ کس type کے تحت کیا یا جو انہوں نے classification کیا اس کو کیا بولا جاتا ہے تو چیار option دیئے گئے ہیں یہاں پہ بہت ہی جبردست آپ کو right answer choose کرنا ہے اور questions کا لئے آپ دیکھ سکتے ہو رازستان پیٹے کے according یہاں پہ بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے تو سیترہ نمبر میں کیا ہو جائے گا option ڈی بی somato typing اس کے بعد سیلڈن نے انڈومورفی کے لئے کیا مانک دی اب سیلڈن نے الگ الگ بوڈی ٹائپ classification کیا بھی mesomorph ایکٹو مارف endomorph تو انہوں نے الگ الگ مانک بھی ٹیک کیے تھے تو آپ کو بتانا ہے کہ انڈومورفی کے لئے انہوں نے کیا مانک ٹیک کیے تھے right answer آپ choose کر لیزیے we can wait تو یہاں پہ چار option دیئے گئے ہیں تو right answer کیا ہو جائے گا option c بھئی اس کے بعد سیلڈن کے انڈومورفی کی کیا ویسیستہ ہے تو سیلڈن کے انڈومورفی کی جو ٹائپ ہے اس کی کیا ویسیستہ ہے پورن وکسیت ہوگا نیراشاوادی ہوگا ساسی ہوگا یا موٹا سریر ہوگا تو right option یہاں پہ کیا ہو جائے گا option c بھئی موٹا سریر اس کے بعد اس کے بعد next question ہے 20 number انڈومورفی کی نیمن میں سے کون سی ویسیستہ ہے تو انڈومورفی کی آپ کو ویسیستہ بتانی ہے ملائم سریر ہوگا ملنسار ہوگا یا پرتکریا محسوس ہوگا یا اپروخت سبھی ہوگا تو یہاں پہ آپ کو right answer choose کرنا ہے تو میرے recording یہاں پہ آپ کا right answer کیا ہونا چاہیے اگر میں ٹھیک answer کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کا right answer کیا ہو جائے گا all of the abo یا اپروخت سبھی اس کے بعد انڈومورفی سریرنی کے کھلاڑی کس سکھیل میں شملت ہوتے ہیں جو انڈومورفی جو بوڈی ٹائپ ہے اس سے جڑے ویکھلاڑی کی سکھیل میں بھاگ لے تو better result آ سکتا ہے option a ہے marathon option b ہے gymnastic option c ہے short put option d volleyball تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا option c b short put میں موٹے کھلاڑی بھاگ لے تو بہتر پرینام آ سکتا ہے اس کے بعد میسومورفی کے لئے کونسا سکیل دیا گیا ہے میسومورفی کے لئے سکیل کونسا دیا گیا ہے تو یہاں پہ right answer ہمارا کیا ہو جائے گا option a b اس کے بعد میسومورفی سریر پرکار کے ویسستہ ہے موٹا سریر ہوگا مجبوط ماسپیس یہ سریر ہوگا دوبلا پتلا سریر ہوگا یا اپروک سبھی ہوگا تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا 23 میں option b مجبوط ماسپیس یہ سریر اس کے بعد میسومورفی سریر پرکار کے ویکتی ہوتے ہیں میسومورفی جو سریر جو ہوتا ہے بوڈی ٹائپ جو ہوتا ہے وہ ویکتی کیسے ہوتے ہیں کمجور ہوتے ہیں ساحسک ہوتے ہیں چنتیت ہوتے ہیں وہ بہت یدک ساحسی ہوتے ہیں اس کے بعد میسومورفی پرکار کے کھلاڑی ہوتے ہیں تو میسومورفی پرکار کے کھلاڑی کیا ہوتے ہیں 25 میں right answer کیا ہو جائے گا آپ کا option چیار option دیئے گئے آپ چوز کر شکتے ہو تو یہاں پہ ہوتا ہے sprinter اس کے بعد ایکٹومورفی سریر کا ماننک ہے تو 26 نمبر کیشن میں آپ right choose کر شکتے ہو جو ایکٹومورفی سریر ہے اس کا ماننک کیسا ہوگا تو یہاں پہ آپ right answer کیا ہو جائے گا option b اس کے بعد ایکٹومورفی کی ویسیستہ ہے ایکٹومورفی کی کیا ویسیستہ دوبلا پتلا ہوگا چنتی ہوگا نراشا وادی ہوگا اپروک سبی ہوگا تو یہاں پہ آپ تو ایکٹومورفی کی پھر آپ کو ویسیستہ بتانی ہے تو یہاں پہ right answer کیا ہو جائے گا انتر موکی بھی اس کے بعد سیلڈن کی لکھی پستک کا نام بتائی آپ 29 number question میں تو یہاں پہ سیلڈن نے کون سی پستک لکھی اس کا نام آپ کو بتانا ہے چار option دیے گئے ہیں چیاروں میں سے آپ کو right answer چوز کرنا ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا option d variety of temperament اس کے بعد کریش چیمر نے کون سی سریر سنجھنا نہیں دی تو کریش چیمر نے کون سا body type نہیں بتا تھا یہاں پہ آپ کو right answer چوز کرنا ہے پکنک نہیں بتا تھا دیپلاسٹک نہیں بتا تھا ایس تینک نہیں بتا تھا تو یہاں پہ right answer آپ کا کیا ہو جائے گا option c b is کے बाद 31 number question question nes picnic کے لئے کون سی سی بتائی تھی picnic type جو ویک vیکتی ہوگا فورتی vیکتی vیکتی ہوگا dubla vیکتی ہوگا nata ہوگا کیا ہوگا 31 number question me right answer کیا ہو جائے option c b nata vیکتی اگر یہ series آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کا like بھی کر شکتے ہیں اس کے بعد christian mers کے picnic شریر پرکار کی ویسے ستا ہے 32 number question میں آپ right answer بتانا ہے جو christian mers کا picnic type جو بیکتی ہوتا ہے وہ اس کی کیا ہوتی موٹا ہوگا ملنصار ہوگا بہیر مکھی ہوگا کیا ہوگا یا اپرو شب ہی ہوگا right answer کو چوز کی جی آپ کو answer دیتے مجھا رہا کو ضرور like کریں تو یہاں پہ right answer کیا ہو جائے ورگی کرن میں انکوں کا ورگی کرن scale کون سی رکھی تھی کون سی رکھی تھی آپ کو right answer بتانا 34 میں تو یہاں پہ right answer کیا ہو جائے گا option cb ایک 7 انک ٹھیک ہے اس کے بعد christian mers کے esthenic شریر پرکار کا روپ ہے تو esthenic جو ویکتی ہوگا question مر کے coding وہ کیسا ہوگا تو یہاں پہ ہمارا right answer کیا ہو جائے گا دوبلا پتلا شریر ہوگا اس کا لمبا ویکت ہوگا آتم کے اندری تو ہوگا یا اپرو سب ہوگا کیا ہوگا تو یہاں پہ ہمارا right answer ہو جائے all of the above اس کے بعد 36 number کے اس آپ کے screen پہ ہے christian mber نے sijord کی سنگ کی دی sijord کی سنگ کی دی sijord بھی اس کا آپ بول سکتے ہو تو 36 میں ہمارا right answer کیا ہو جائے گا آپ right answer یہاں پہ choose کر لینا جو بھی آپ کو لگتا ہے چار option آپ دیے گئے ہیں چار وں تو یہاں پہ آپ 37 number question نظر آ رہا ہو گا i think christian mber نے اے وکسیت ویکتی کو کس روپ میں کہا ہے تو christian mber نے اے وکسیت ویکتی کے روپ میں کسے کہا ہے right answer آپ کو choose کر na sorry تو یہاں پہ آپ کو picnic athletic aesthetic or dia plastic تو یہاں کیا ہے اب آپ کو christian mber کی جو book ہے وہ آپ کو بتانی ہے تو 38 میں کیا ہو جائے گا آپ کا right answer یہاں پہ آپ choose کرنا ہے option d b physique and character physique and character میں جکر کیا ہے اس کے بعد 39 number question نکیرتی دوارہ کون سا سریر روپ بتایا گیا تھا نہ کہتے بھی کوئی active ہے انہوں نے کون سا سریر کا روپ بتایا ہے تو یہاں پہ آپ right answer بتانا ہے micro spell neck chicks nor mesh plain chicks یا proc چھ بھی پھر دیکھ سکتے all option جلد باجی نہیں کرے micro spell neck chicks macro spell chicks nor moss plant chicks یا proc چھ بھی تو یہاں پہ answer all of these آپ ہو جائے گا اس کے بعد حال دوارہ سریر ورگی گھرن کا پرکار کون سا ہے تو حال نے کون سے body type بتائے تھے option a muscular option b thoracic option c abdomen nervous option d d اکت س بھی تو یہاں پہ right answer میرے coding ہو جائے گا all of the above اس کے بعد 41 number شریر ورگی گھرن کا اپرکار apoplectic habitus بتانے والے وقت کون ہے apoplectic habitus بتانے والے وقت کون ہے 41 میں ہمارا right answer کیا ہو جائے گا چاروں میں سے آپ ایک option choose کر سکتے ہیں چار option اس کے بعد hipocritus نے physique habitus کے لئے کون سی سریر وصیستہ بتائی تو hipocritus نے physique habitus کے لئے کون سی سریر وصیستہ بتائی تو یہاں پہ 42 میں ہمارا right answer ہو جائے گا option db long body یا لمبا سریر اس کے بعد 43 number question hipocritus نے چھوٹا سریر کے لئے hipocritus کا جو ورگی کرن اس کے according انہوں نے بتایا بہی بہت سار لوگوں کا چھوٹا سریر بھی ہوتا ہے اس کو انہوں نے کیا نام دیا تھا hipocritus نے تو یہاں پہ right answer 43 میں ہو جائے apoplectic habitus اس کے بعد 44 number نیمن میں سے کون سے سریر ورگی کرن کی وصیستہ ریکھکتا ہے مطلب ریکھکتا بولے تو دوبلا پتلا نہیں sorry دوبلا پتلا نہیں کہہ سکتے اس کو تھوڑا muscle type کہہ سکتے ہیں ریکھکتا یہ میرے لئے نیا word ہے تو کون سے سریر ورگی کن کی وصیستہ ریکھکتا مطلب muscles دیکھتے ہیں اس میں لگ لگ تو 44 میں right answer choose کرنا ہے endomorph ہوگا mesomorph ہوگا ekto mor ہوگا یا dia plastic ہوگا تو یہاں پہ ریکھکتا کی اگر بات آئے گی تو option b ہو جائے گا جو sheldon نے آپ بتا یا تھا mesomorph کو آپ ریکھکتا والا ویک تی بھی کہہ سکتے بھی 45 number کون سے سریر ورگی کرنے کی ویسیست ستھول تا ہے موٹا پا یعنی چار option دیئے گئے ہیں چار وں d answer دیا ہے وہ بلکل یہاں پہ آپ کا صحیح ہو جائے گا اس کے بعد 47 number کون آپ کے screen پہ ہے دیکھ سکتے آپ سریر کی اکرتی کو مابنے کے لیے اوستح کا پری یوگ ادھکتر کیا جاتا ہے اگر آپ body کی اکرتی کو ماب رہ ہو تو جو ویکتی ہے اس کو کس position میں آپ لے جائیں گے ماپ نے کے لیے maximum time تو 47 میں ہمارا right answer کیا ہو جائے گا لگ stand up position میں ہم یہ ساری جانچے کرتے ہیں کھڑے وے بھئی اس کے بعد athletic ویکتی تو میں سبھی ویسے ستائیں ہوتی ہیں پرنطو یہ نہیں ہوتی تو 48 میں ہمارا right answer کیا ہو جائے گا بھئی جو athletic body type ہے اس میں آتم وشواس ہوگا بحیر مکی ہوگا اسمر پن ہوگا یا انتر مکی ہوگا تو کون سا نہیں ہوگا یہ بتانا چاہر ہم اسے تو option c آپ پر right ہو جائے گا اس کے بعد مانو سریر کو آکار اوام پومیٹری option d کی آبی گیا تو یہاں پہ right answer entropome ہو جائے گا اس کے بعد 15 ایکٹومورفی سریر کی وششتہ ہے جو ایکٹومورفی ہوگا وہ کیسا ہوگا ماش پیس تتھا خلار آکار ہوگا پتلا تتھا چھر حرا سریر آکار ہوگا سندر آکار تتی والا سر مورفی تو option b ہو جائے گا پتلا اور چھر حرا سریر آکار یہاں پہ ہوگا اس کے بعد کیا ہوں آپ کس سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو بھاری سریر ہوگا اس کو کیا بولا جائے گا تو جو بہت زیادہ ویٹ لیے ویٹ اس کو کیا بولا جائے ستھولتا بولا جائے گا بھئی موٹا اس کو بولا جائے گا option c option 50 two number question sorry pondral تعلیقہ کھلاڑی کی اسطیتی کے صندرم میں کس sommetot typing کو درش آتی ہے تو آپ جو pondral تعلیقہ ہوتی ہے اس سے sommetot type اسطیتی کا پتا لگا سکتے ہیں تو کس کے بارے میں وہ آپ کو بتائے گی option c option c یہاں پہ right answer ہو جائے گا اس کے بعد 53 number sheldon sommetot typing میں کون سا سیوجن کھلاڑی کا sommetot type پہچان نے یوگ ہوتا ہے 53 number question میں آپ کو right answer بتانا ہے pondral tahlika دھڑ tahlika ucjai یا uproct سبھی تو باد 54 number question ایک ویکتی کے ساری بنا out کے گھٹکوں میں شملit ہوتے ہیں کیا شملit ہوتا ہے ساری گھن تو ماش پی سے شکتی lean body mass یا پرتی sat body fat 54 میں ہمارا right answer کیا ہو جائے option b lean body mass اس کے بعد sommet typing روپ ریکھا 44 ایک کون سا سریر کا روپ نردھار کرتا ہے 55 میں right answer بتا سکتے ہو end morph mesomorph اس کے بعد 56 نمبر selden نے sometotyping شریر ورگی کن میں کسے mesomorph مانا ہے selden نے sometotyping شریر ورگی کن میں کسے mesomorph مانا ہے یہاں پہ right answer کیا ہو جائے sometoty اس کے بعد 57 selden کے ورگی کن میں کون سا سریر پر کار vis rot ton مانا جاتا ہے 57 میں آپ right answer بتا سکتے ہیں end morph option d بھئی چک ہے اس کے بعد selden نے cerebrotonic کس پرکار کے ویکتی کو کس سریر پرکار کو کہا ہے 58 58 میں ہمارا right answer کیا ہو جائے گا option b b ectomorphie اس کے بعد 59 number question kreis chimer کے pike nick یا piqunick سریر پرکار کے ویش جتا ہے 59 69 یہاں پہ right answer کیا ہو جائے گا option cb mouta شریر 60 number question selden کے شریر ورگی کن میں کھلاڑی کے لئے اپیوکت شریر پرکار ہے 60 میں آپ right answer بتا سکتے ہوں option cb mesomorphic 61 number actomorphic شریر پرکار کے لئے کون سی گتی وید اپیوکت ہوگی جو actomorphic ویڈ ہوتا ہے اس کے لئے کون سی گتی وید میں اگر آپ پرچ پیٹ کروائیں گے تو وہاں پہ بہتر پری نام آپ آئے گا تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا option cb سہن سلط آدھاریت بھئی اس کے بعد 62 and 63 number question 62 number question بھی آپ کے سکرین پہ ہے 63 number question b 62 question میر کا سریر ورگی کان نہیں ہے کون سا نہیں ہے اور 63 کا ہے کس پرکار کے سریر والے ویکتی کا ویورن نیون سریر وشا لمبے انگور حلکی ماش بیشیوں والا ہوتا ہے دونوں کا یا 500 یہاں پہ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ right answer 62 میں آپ کا ہو جائے گا normal meso normal spellen chicks اور 63 میں ہو جائے گا ایکٹومورف تو یہ تھے آج کے 63 questions جو ہمیں practice set کے روپ میں ملے اور کل جو ہمارا practice set ہوگا وہ درشل oxygen depth کیا ہوتا ہے اور physiological systems کیسے کام کرتے ہیں second wind کیا ہوتی ہے ان سب کے اوپر ہوگا اور کل بھی بہترین questions آپ کو دیکھنے کو ملیں گے امید کرتا ہوں جو ہے آج کا practice set آپ کے لئے جرور helpful رہا ہوگا پھر ہم دیرے دیرے کل ہی کوش کریں گے learning کے بھی questions کو لینے کی تو اگر اس series کے اوپر آپ کا بہت اچھا response آتا تو یہ series اب ہماری continue جو ہے چلنے والی ہے 25 سپٹمبر کو ہمارا exam اس سے پہلے continue چلے گی اور امید کرتا ہوں ڈی ایس بھی میں جو ہم نے جھنڈ گاڑ دیتے practice set میں وہیں جھنڈ ہم پھر سے گاڑ شروع کر دیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور امید کرتا ہوں یہ آج کی series آپ کو بہترین لگی ہوگی اور آپ کو بہت ساری چیز ریوائز کرنے کا موقع بھی ملا ہوگا تو جلدی ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار جائن Thank you